بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تم ان کی ساٹھ ستر اسی سال کی زندگی کی فکر کرو ان کی اخر بھی زندگی کے بارہ میں تم سوچو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ دائمی خسارے میں چلے جائیں دائمی نقصان میں چلے جائیں تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا رہو وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے اس آگ کا اندن لکڑیاں نہیں ہوں گی اس آگ کا جو اندن ہے وہ انسان اور پتھروں اس پر جو فرشتے متعین ہیں وہ رہم دل نہیں ہیں ان کے دلوں میں نرمی اور رکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ کسی پر ترس نہیں کھائیں گے وہ سخت ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے اس آیہ میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ ہم صرف اپنی فکر نہ کریں اپنی اولاد کی فکر بھی کریں اپنے بیوی بچوں کی فکر بھی کریں صرف خود نمازی بر جانا کافی نہیں ہے خود صرف دیندار ہو جانا یہ نجات کا پیمانہ نہیں ہے صرف اپنے آپ کو سرات و مشتقی پر چلا لینا کافی نہیں ہے صرف اپنے آپ کو ذکر و اذکار پر لگا لینا اللہ کے ساتھ جوڑ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنا ہوگی اپنی اولاد کو بھی نصیت کرنا ہوگی اپنی اولاد کو بھی سمجھانا ہوگا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری بیوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رائیاتہی خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے وہ اپنی ذمہ داری کو اٹھائے اس سے اس کی ذمہ داری کی باز پرس ہوگی اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا اس سے اس کی ذمہ داری کا حساب لیا جائے گا ہر شخص کو اللہ نے رعایہ دی ہے حاکم وقت پورے ملک کا نگران ہے اس سے سوال ہونا ہے پورے ملک کی رعایہ کا کہ تُو نے ان کی اصلاح کس قدر کی تھی یہ سوال ہونا ہے صرف ووٹی کپڑا مکان کی بات نہیں ہے حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا تو اس کی رعایہ پہ یہ سوال ہوگا کہ وہ کس قدر دیندار تھے تُو نے کس قدر انہوں کا خیار رکھا یہی وجہ تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کی ڈیوٹی کیا لگاتے تھے کہ تُم نے رعایہ کی نانو نف کا روٹی کپڑا مکان اس کا خیار رکھنے ہیں انہیں یہ حکم دیتے تھے اِنَّا اَحَمَّا اُمُورِكُمْ اِنْدِي الصَّلَاحِ اے میرے حاکموں اے میرے گورنروں تمہاری جو ڈیوٹی ہے جو تمہاری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے نماز کو قیم کرنا نماز کو قیم کروانا یہ ڈیوٹی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کی لگاتے تھے قُلُكُمْ رَائِن تم میں سے ہر شخص نگران ہے ہر شخص حکمران ہے اس کی رعا ہے وَمَسْئُولُنْ عَنْ رَعِيَتِهِ اس سے اس کی رعا کا سوال ہو کہاں تک وہ دیندار تھے کتنے وہ باغی تھے تو ان کا حکمران تھا تو ذمہ دار تھا اور اسی طریقے سے ہر شخص حکمران ہے ہر شخص ذمہ دار ہے ایک ملکہ ہے تو ایک گھر کی چار دیواری کا ذمہ دار ہے اللہ رب العزت نے ہمیں پورے ملک کا ذمہ دار نہیں بنایا اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ داری کسی ایک صوبے یا کسی ایک زلے کی نہیں دی اللہ رب العزت نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وہ گھر کی چار دیواری کی دی ہے آپ کا گھر دو مرلے کا ہے چار مرلے کا ہے پانچ مرلے کا ہے یا دس مرلے کا ہے اس چار دیواری کے اندر تیرے بیوی بچے رہتے ہیں تیرے بہن بھائی رہتے ہیں تو اس گھر کا حکمران ہے تو ذمہ دار ہے تجھ سے تیری رعایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تیری رعایہ کے بارے میں وہ تیرے ساتھ رہتے تھے تو ان کی پرورش کا ذمہ دار تھا تو نے کہاں تک ان کی تربیت پر دھیان دیا ہے کس حد تک تو نے ان کی اصلاح کی ہے اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار تو نے کس حد تک ان کو بنایا ہے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھے ان کو دیندار بنائے اللہ کا فرما بردار بنائے اللہ کا باغی نہ انہیں دے نہ فرمانیوں سے اسے رکھے اطاعت کا خوگر بنائے ان کے اندر تربیت آئے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائے پھر تم ان کو نماز کا حکم دو سخانہ پہلے سے شروع کر دینے سات سال کے ہونے سے پہلے پہلے ان کو نماز سخا دو نماز سمجھا دو طریقہ بتا دو جب سات سال کے ہو جائیں پھر سستی نہ کرنے دو پھر ان کو ہر نماز کا حکم دو پانچوں نمازوں کا حکم دو مسجدوں میں لے کر آؤ دس سال کے ہو جائیں اور پھر بھی سستی کریں تو ان کی پتھائی کرو یہ ہے تربیت یہ ہے فکر او انفسکم و اہلکم نعرہ یہ ہے اس عیف کا مفہوم یہ ہے اس آئیہ مبارکہ کی تفسیر کہ دس سال کے ہو گئے ہیں اب اللہ کے باغی ہیں نہ فرمان ہیں نمازیں نہیں پڑتے پتھائی کرو دنڈے مارو آج دنیا کے نقصانات میں دنیوی معاملات میں ہم اپنی اولاد کی سردنش بھی کرتے ہیں ڈانٹے بھی ہیں اپنی اولاد کو مارتے بھی ہیں ہم اپنی اولاد کو ان کی ذہن سادھی بھی کرتے ہیں انہیں سمجھاتے بھی ہیں لیکن دین جاتا ہے تو جائے نمازیں جاتی ہیں تو جائے قرآن نہیں پڑتا کوئی مسئلہ نہیں ذکر و عذکار نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں ہے صبح و شام کے عذکار کا باغی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں سکول میں جائے ٹیوشن پڑھنے جائے چہرہ کاتنے جائے باگ کی خدمت کرے ماں کی خدمت کرے اگر ان معاملات میں سستی کرے گا کتا ہی برتے گا ڈانٹا جائے گا اس کو مارا جائے گا سمجھا جائے گا اس کی کلاس لگے گی سب کچھ ہوگا نمازیں نہیں پڑتا کوئی پرواہ نہیں گانے سنتا ہے کوئی پرواہ نہیں فلمیں دیکھتا ہے کوئی پرواہ نہیں آدھی آدھی رات تک فیس بک میں لگا ہوا ہے نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے یہ ذمہ داری کو نہیں لیا گیا ذمہ داری کو آج سمجھا ہی نہیں گیا ہے جس وجہ سے آج اولاد بے را روی کا شکار ہو گئی ہے جس وجہ سے آج اولاد باگی ہو گئی ہے جس وجہ سے آج اولاد نافرمان ہو گئی ہے آج اولاد پرلے درجے کی ڈاکو بن گئی ہے چور بن گئی ہے شرابی بن گئی ہے نشائی ہو گئی ہے آج ان کے اندر شرم و حیاء کا جنازہ نکل چکا ہے ذمہ دار باپ ہے ماں ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں تھا قلکم رائن وقلکم مسئولن عن رائیہ ذمہ دار تھا وراجل رائن علا اہل بیت ہی ہر انسان اپنے گھر کی چار دیواری کا حکمران ہے ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی گھر کی چار دیواری میں اسلام کو نافذ کرے اللہ کے دین کو نافذ کرے گھر کے افراد کو اللہ کا فرما بردار بنائے اپنی اولاد کو سمجھائے آج دیکھو محاسبہ کرو دونڈو کتنے ایسے باب ہیں اس زمین پر اللہ کی اس دھرتی پر کتنے ایسے والدین ہیں جنہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا ہے یا اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اس ذمہ داری کو وہ پورا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہو انہیں عدم سکھلاتے ہو انہیں دین سکھلاتے ہو انہیں توحیل سکھلاتے ہو اور انہیں نماز کا عادی بناتے ہو دینی سستی پر انہیں سرزنش کرتے ہو انہیں ڈانتے ہو عذکار نہ کرنے پر قرآن نہ پڑنے پر انہیں مارتے ہو نماز نہ پڑنے پر پٹھائی کرتے ہو آج آپ کو اللہ ما شاء اللہ کوئی نہیں ملے تو پھر اولاد اگر بگرتی ہے تو بھی ذمہ دار تو بال دین ہے میرے پیغمبر نے کہا تھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ باغی نہیں ہوتا بچہ جب پیدا ہوتا ہوتا وہ نافرمان بچہ جب پیدا ہوتا بچہ نہیں ہوتا وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر خیر ہوتی ہے اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے اس کے اندر نیکی کے جذبے ہوتے ہیں اس کے اندر فرما برداری کے انصر ہوتے ہیں اس کے اندر اطاعت گزاری کے جراسیم ہوتے ہیں تو اس کے والدین اس کو محول ایسا دیتے ہیں کہ وہ یہودی ہو جاتا ہے تو اس کے والدین اس کو محول ایسا دیتے ہیں وہ مجوسی ہو جاتا ہے وہ عیسائی ہو جاتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار ملے داروں کو نہیں بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بچے کے دوستوں کو نہیں بنایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بگڑنے کا ذمہ دار بیگانوں کو نہیں بنایا آبا واہو اس کے والدین ذمہ دار ہیں اولاد بے نماز ہیں والدین سزا پائیں گے اولاد شرابی ہیں والدین سزا پھوک دیں گے اولاد اگر ڈاکو ہے والدین سزا پائیں گے کیوں آبا واہو اس کے والدین ذمہ دار ہیں ہم نے آج اس ذمہ داری کو کہاں تک سمجھا ہے اور اس ذمہ داری کو ہم نے کتنا ادا کیا ہے ذمہ داری کو سمجھنا ضروری ہے یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہے آج معاشرے کی تباہی آج معاشرے کی بربادی اس کی وجہ ہی والدین ہے والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھتے اولاد کی اصلاح ہونی تھی اولاد کے اندر خیر ہونی تھی اولاد کے اندر شرم و حیاء ہونی تھی اولاد اللہ کی اطاعت گزار ہونی تھی اولاد نمازی ہونی تھی تو اگر اولاد پر والدین کڑی نظر رکھتے کہ آج یہ حالات نہ ہوتے جو آج حالات ہمیں دکھائی دیں والدین کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے والدین کی اہمیت کو سمجھنا ہے اٹھاؤ ان کو نفوسِ قدسیہ کی زندگیوں کو جو ذمہ داری ادا کر گئے تھے دلہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تربیتیں کی تھی اپنی اولاد کی انہوں نے اپنی اولاد کو دین سکھنا تھا انہوں نے اپنی اولاد کو آخرت سمجھائی تھی انہوں نے اپنی اولاد کو دنیا دار نہیں بنایا تھا انہوں نے اپنی اولاد کو دنیا کے درس نہیں دیئے تھے انہوں نے اپنی اولاد کو آخرت کے درس دیئے تھے وہ آخرت کے طلبگار بن گئے تھے کیوں؟ تو ان پر میند ان کی والدین کی تھی وہ دیندار بن گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو صبح بھی سمجھاتے شام کو بھی ایک درس دیتے صبح بھی ایک چھوٹا سا انہیں خطبہ دیتے شام کو بھی ایک چھوٹا سا خطبہ دیتے پڑھ کے تو دیکھیں ان کی ان کی سیرتوں کو ان کی زندگیوں کو ان کے مناقب کو صبح ہوتی اپنی بچوں کو جمع کر لیتے کہتے ہیں میرے بیٹو تیزہ آسما تم فلا تنتظر المسا صبح کر لیے میرے بیٹو شام کا انتظار نہ کرنا تمہاری زندگیوں میں شام نامی چیز نہیں ہے شام کا انتظار مت کرنا شام سے پہلے پہلے جو ہے وہ سفرے باندھ کے رکھو تیاری رکھو موت کے لیے تیار رو شام سے پہلے پہلے تمہیں موت آسو ابھی کسی نے دیا ہے یہ درست ہے شام ہوتی اپنی اولاد کو جمع کرتے بیٹو ممکن ہے یہ شام آخری شام ہو شہر تمہاری صبح بھی نہ آسکے ایسے انہوں نے تربیت لی تربیت کا پھر اثر کیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کا بیٹا سالم بہت بڑا محدث تھا بیت اللہ کا تواف کر رہے وقت کے بادشاہ نے دیکھا کہ صحابی رسول کا بیٹا ہے عمر بن خطاب کا پوتا ہے اور یہ بیت اللہ کا تواف کر رہا ہے وہ بھاگا ہوا آیا اس نے سلام کیا اس نے کہا حضرت مجھ سے کچھ چیز مانگ لیں کوئی توفہ لے لیں کوئی حدیعہ لے لیں مجھ سے کوئی دولت مانگ لیں انہوں نے ایسا جواب دیا اللہ کی قسم کہ بادشاہ حقہ بھکا رہے اس نے کہا شرم نہیں آتی تجھے تو مجھے اللہ کے گھر میں مجھے تو دنیا کا لالچ دے رہا ہے تو میرے سامنے دنیا بیش کر رہے استہی من اللہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں بھی آکے بندوں سے مانگوں بادشاہ کی بولتی بندوں ہموش ہو لیکن پیچھے مچھے ہے محدیس آگے آگے ہے وہ پیچھے بیچھے کہ کب یہ مسجد حرام سے بیر نکلے میں اس کے سامنے توفہ تحب دنیا کی دولت بیش کر سکوں شہد یہ قبول کر لیں تو آپ سے فارغ ہوئے بیر نکلے حاکم وقت ننگے بہو بھاگتا ہوا محدیس کے بیچے آیا جو دنیا سے رک پھیر لیتا ہے دنیا زلیل و رسوا ہو کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے دنیا کی جس کی خاطر ہم نے اپنا ساب کچھ برباد کر اس دنیا کی کوئی ویلیو ہے اس کی ویلیو ہے تو مچھر کے بار کے برابر میں نہیں وہ بھاگا ہوا بیر نکلا کہتے ہیں حضرت پہلے تو آپ حرم مکہ میں تھے پہلے تو آپ مطاب میں تھے مسجد حرام میں تھے اب بیر آگئے ہو اب مجھ سے کچھ مانگو اس نے کیا کہا اس نے کہا بادشاہ مجھے کیا دے سکتے ہو کہا کوئی حاجت ہو تو سوال کرو کہا کون سی حاجت کس حاجت کا سوال کرو اب من حوائج دنیا ہو من حوائج الاخر میری دنیا کی حاجت پوری کر سکتے ہو یا آخرت کی دنیا مانگو یا آخرت مانگو کیا مانگو با شہران ہوگی کہا لگ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہو آخرت میرے پاس تو نہیں ہے آخرت میں کیسے دے سکتا ہوں میرے پاس تو دنیا ہے دنیا کیا سوال کرو انہوں نے کیا جواب دیا وہ سنے کہا تم آخرت مجھے نہیں دے سکتے دنیا دے سکتے ہو دنیا بھی کچھ دے سکتے ہو کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا سَعَلْتُ الدُّنِيَا مَنْ يَمْلِكُ حَاقَتْ اے بادشاہ تُو کیا سمجھتا ہے میں تجھ سے دنیا مانگو گئے وَاللَّهِ مَا سَعَلْتُ الدُّنِيَا اللہ کی قسم دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے اثر مالک سے بھی نہیں مانگی تھی میں نے آج تک دنیا کے مالک سے دنیا نہیں مانگی تھی یہ کس چیز کا اثر تھا یہ باپ کی تربیت کا اثر تھا باپ کی تربیت کا اثر تھا کہا میں نے اپنے رب سے کبھی دنیا نہیں مانگی میں اپنے رب سے حسانہ مانگتا ہوں میں نے اپنے رب سے آخرت مانگی ہے میں نے اپنے رب سے جنت مانگی ہے جنت یہ دنیا اللہ جھنگے میں دے دیتا ہے جو آخرت کے لیے لگ جاتا ہے نا یہ دنیا تو جھنگے میں مل جاتا ہے کہا میں نے اپنے رب سے کبھی کبھی دنیا نہیں مانگی میں نے جب بھی اپنے رب سے مانگی ہے تو آخرت مانگی ہے میں تجھ سے دنیا کے زمانگو تو تو دنیا کا مالک بھی نہیں ابا واہو والدین ذمہ دار ہیں والدین والدین تربیت کرتے ہیں وہ سوچ دیتے ہیں والدین ایک نظریہ دیتے ہیں والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں زیر ساتھی کرتے ہیں اپنی اولاد پر محنت کرتے ہیں ان پر کڑی نظر رکھتے ہیں ان کی نمازوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے کردار پر نظر رکھتے ہیں ان کی سوچوں پر نظر رکھتے ہیں ان کی ایک ایک حرکت میں نظر کر رکھتے ہیں اولاد کے ذمہ دار ہیں والدین ایک صحابی رسول کا بیٹا ایک مدان میں جہاد کے ایک مارکے میں وہ قید ہو گیا رومی قید میں چلا گیا رومی جو ہے وہ جیل کوٹڑیوں میں چلا گیا اس کا باپ روتا تھا لوگ اسے کہتے تھے کیوں روتا ہے اللہ تیرے باپ کو رہائی دے دے گا وہ کہتا میں اس لیے نہیں روتا میرا باپ جیل میرا بیٹا جیل کوٹڑیوں میں بند ہو گیا ہے اس کو مارتے ہوں گے تشدد کرتے ہوں گے کہا میں تو اس لیے روتا ہوں میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہو عفض ابن کسیر علی رحمہ نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا فجر کی نماز کا وقت ہوتا وہ اونچی پہاڑی بے چڑ جاتا اور وہ آواز دیتا اپنے بیٹے کو میرے بیٹے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے زور کے وقت پھر پہاڑی بے چڑ کے آواز دیتا ہوں میرے بیٹے زور کی نماز کا وقت ہو گیا ہے پانچوں نمازوں میں ایسا کرتا تھا آواز دینے کے بعد اللہ کے سامنے آت اٹھاتا تھا روتا تھا اللہ تو تو طاقتوں والا ہے قدرتوں والا ہے اللہ تو قوتوں والا ہے تو اللہ کلی شہین قدیر ہے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو میری آواز میرے بیٹے کے کانوں تک پوچھا دیں کوشش بھی کرتا تھا دعائیں بھی کرتا تھا فکر بھی تھی اس کو اس فکر میں روتا بھی تھا کبھی ہم بھی روئے ہیں اولاد بے نماز ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اولاد بے دین ہے کوئی پرواہ نہیں کبھی رونا آیا میں کبھی تینکشن نہیں ہے اپنے اپنی اولاد کی اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے کو رہائی دی پھر دنیا نے دیکھا تو اس نے بیان کیا اس نے کہا میں ہر نماز کے وقت اپنے باپ کی آواز سنتا گئے اللہ نے اس کی آواز اس کے بیٹے کے کانوں میں پنچھا دی تھی وہ قادرہ متلک ہے تو کوشش تو کر کے دیکھ تو اپنی اولاد پر مینت تو کر کے دیکھ تو اپنی اولاد کی فکر تو کر اس کے لئے دعا تو کر اللہ تیری اولاد کی اسرا کر دے گا فرما بردار بنا دے گا دیندار بنا دے گا تو اس کی فکر تو کر آج ہمیں فکر ہے تو اپنی دکان کی فکر ہے آج فکر ہے تو اپنے آپ کو محول میں بہتر سے بہتر بنانے کی فکر ہے آج ہمیں فکر ہے تو اپنے کاروبار کی فکر ہے اپنے چھتو کھلیان کی فکر ہے اپنی دولت کی فکر ہے فکر نہیں ہے تو ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی کوئی بھی کر دیں دوستوں کے پاس گھنٹے بسر کر دیں گے وقت ہمارے پاس ہے اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس اولاد کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے دوستوں میں بیٹھے ہوئے گھنٹے برباد کر دیں گے فیس بک چلاتے ہوئے گھنٹے برباد کر دیں گے اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز علی رحمہ کو آپ دیکھیں کتنا بڑا حکمران تھا جن کو عمر سانی سے لوگ یاد کرتے تھے پوری دنیا کا حکمران تھا پوری دنیا کا اس کو اپنی گھر کی چار دیواری کی بھی فگر تھی اپنی اولاد کی بھی فگر تھی ایک دن زور کی نماز سے سلام بھیرا دیکھا آخری صاحب میں بیٹا کھڑا ہے اس کی ایک رکت نماز رہ گئی تھی جماع سے ایک رکت حاکم وقت غیظ و غزم میں آگیا تھا پیشانی سنوٹوں سے بھار گئی تھی بیٹا سلام پھیر کے فارغ ہوا اس کو بلایا اس کو ڈانٹا بیٹے کی کلاس لی تیری ایک رکت جماع سے کیوں رہی ہے ان کے لیے تو تکمیر اللہ فوت ہو جانا مسئلہ تھا تو ان کے لیے تو ایک رکت کا رہ جانا مسئلہ ہو جاتا تھا جب وہ دیکھتے تھے ان کے بچوں کی تکمیر اللہ رہ گئی ہے جب وہ دیکھتے تھے ان کے بچوں کی جماع سے ایک رکت چھوٹ گئی ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے آج ساری کی ساری اولاد بے نماز ہے کوئی ٹینشن نہیں کہا کیوں تمہاری ایک رکت رہی کہا بابا نہانے میں دیر ہو گئی تھی کپڑے پیننے میں تاخیر ہو گئی تھی گھار آئے بیری کو ڈانٹا لونڈی کو ڈانٹا کہا اس کو وقت پہ تیار کیوں نہیں کیا تھا لونڈی نے کہا وقت پہ نہلا دیا تھا کپڑے پہنا دیا تھے صرف مانگ نکالنا باقی تھا مانگ نکالتے ہوئے دے رہو گی کہ اس کی ایک رکت نکل گئی صبح کے چہری میں بیٹھے کہا جاؤ میرے بیٹے کو لے کے آؤ دنیا نے دیکھا اللہ کی قزم ہا کہ میں وقت اپنی کے چہری میں بیٹھے ہے پہلا آرڈر کیا جاری کرتا ہے کہتا جاؤ حجام کو بلاؤ پھر میرے بیٹے کو لے کر آؤ اس کے بیٹے کو لائے گیا حجام کو اگم دیا اس کا سر مونڈ دو اس کے بالوں کی وجہ سے میرے بیٹے کی ایک رکت فوت ہو گی اس کا سر مونڈ دو تانکہ بالوں کے ساتھ نہیں کھیلتا رہے گا بالوں کے ساتھ نہیں لگا رہے گا مانگ نکالتے ہوئے یہ وقت ضائع نہیں کرے گا اس کے نہ بال رہے گے نہ اس کی رکت ضائع ہوگا یہ والدین ہیں یہ تو باپ ہے نا میں تو ماں کا پھر کردار پڑھ کے حران ہو گیا کہ ماں نے کیسا کیسا کردار ادا کیا تھا اپنی بچوں کی تربیت کے لیے فروخ مدینہ کا باس ہی تھا مدان جہاد کے لیے نکلا بیوی بیچے ہے اور بیوی امید سے تھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو تیس ہزار دینار دے کر گیا تیس ہزار دینار کہ جہاد پہ جا رہا ہوں پتہ نہیں واپس آنا ہے یا نہیں آنا کب آنا ہے یہ میری کل کائنات ہے یہ میری کل پونجی ہے یہ میری کل کمائی ہے اس کو سنبھال کے رکھنا اپنی زوریات پہ خرج کرنا اللہ بیٹا یا بیٹی دے گا تو اس پر خرج کرنا یا ستائیس سال کے بعد واپس آیا ستائیس سال زندگی کا ایک حصہ ہے ستائیس سال کے بعد واپس آیا مدینہ میں آیا تھا مدینہ کا نقشہ بدل چکا گھوڑے بے سوار ہے نیزے کی اسی دروازے کو مارتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے گھوڑا لے کر اندر داخل ہو رہے اندر سے ایک نوجوان نکلا خوصورت نوجوان اس نے گھوڑے کی مار کو پکھا اس نے کہا اللہ کے دشمن اجازت کے بغیر تو میرے گھر میں گس رہے وہ تڑپ اٹھا اس نے کہا یہ گھر میرا ہے ملے کے لوگ جمع ہو گئے انہوں نے کہا بزرگ رات رہنی ہے ہم تیری رائش کا بندوبست کر دیتے ہیں کیوں اس گھر میں گستا ہے اس نے کہا یہ گھر میرا ہے آنا فروغ میں فروغ ہوں آج سے ستائیس سال پہلے جہاد کے لیے گیا تھا جب وہ چیخا کہ یہ گھر میرا ہے اس گھر میں میری بیری رہتی ہے اور یہ غیر مارے میرے گھر میں کیوں گھسا ہوا ہے اس کی بیوی نے آواز سنی بھاگی ہو بہر نکلی اس نے کہا یہ میرا خامد ہے اور یہ میرا بیٹا ہے وہ جو نوجوان تھا کہا یہ تیرا بیٹا ہے اسے کہا بیٹے یہ تیرا باب ہے دونے باب بیٹے جو ہے موانکہ کرتے ہیں گلے لے گیاتے ہیں پھر اپنی جذبات کی بھراس کو اپنے آنسوں سے ٹھنڈا دیتے ہیں رات کا وقت تھا گھر میں داخل ہوا کھانے زفادہ گونے کے بعد بیوی کو کہتا ہے تیس آزار دینار میں تجھے دے کر گیا تھا سونے کی عشر بھیوں عشر بھیوں سونے کے سکے دے کر میں گیا تھا اس کا حساب دو نا اب تو میری کمر جوک چکی اب میں بڑے ہو چکا ہوں اب میں کمان ہی سکتا سونے کے سکے میں دے کر گیا تھا وہ کہاں ہیں وہ بچے ہیں تو اس نے تسلیح دی اس نے کہا غام نہ کرو سو جاؤ آرام سے قد دفند تو میں نے تیرے سکوں کو تیرے سونے کی عشر بھیوں کو میں نے زائع نہیں کیا میں نے محفوظ کر دیا ہے محفوظ تو سلی دی کہاں تو آرام سے سو جاؤ سو گیا فجر کی اذان ہوئی بیوی نے اٹھایا کہا جاؤ مسجد نبی میں جا کے فجر کی نماز پڑھ فجر کی نماز پڑھنے گئے عجب مازلہ دیکھتے ہیں عجب کیا بھی یہ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز جب ختم ہوئی تو ایک نوجوان بہت بڑی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں پہچان نہ سکا یہ کون ہے وہ مبر میں بیٹھا ہے اس کے ارد گرد ہلکے بنتے چلے جا رہے ہیں اس کے ارد گرد اس کے تلامزہ جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس کے شگردوں کی لینے رکھتی چلی جا رہی ہیں ایک جمع غفیر تھا ایک بہت بڑا حجوم تھا جو اس کے سامنے گھٹنے ٹے کر بیٹھا تھا وہ کالا کالا رسول اللہ کی صداے بلند کرتا تھا اس کے شگردوں کی جمبش کا انتظار کرتے تھے تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو نکھتے تھے ایک آگے پنچاتا وہ آگے پنچاتا ایک آخرتہ کو اس کی آواز پنچائی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بولتا چلا جا رہا ہے اس کے شگرد نکھتے چلے جا رہا ہے وہ حیران ہو گیا وہ کہتا ہے یہ کون خوش نصیب ہے کتنا عظیم ہے اللہ نے اس کو کتنا مقام دے دیا اللہ اس قرآن کے ذریعے اللہ اس کتاب کے ذریعے اللہ شریعت اسلام کے ذریعے کتاب و سنت کے ذریعے اللہ عزت دیتا ہے اللہ وقار دیتا ہے اللہ مقام دیتا ہے اللہ رفتے دیتا ہے بلندیا دیتا ہے کتاب و سنت کے علم کی وجہ سے دیتا ہے آج ہم نے عظمتیں سمجھی ہے جیسے انگریز کی تعلیم کے اندر ہم انگریز کے گمدے لٹریچر کے اندر انگریز کے دیئے ہوئے گمدے نظام تعلیم کے اندر ہم نے سمجھا عزت اس میں ہے مقام اس میں ہے مرتبہ اس میں ہے عزت اس میں نہیں ہے یہ صرف روزگار ہیں شریعت نے روزگار کے طور پر شریعت کے تابے رہتے ہوئے سیکھنے سے منا نہیں کیا لیکن عزتیں اس کے اندر نہیں ہیں عزتیں اللہ کی کتاب کے اندر ہیں اللہ کے بغمبر قرآن سکھانے آئے تھے اللہ کے بغمبر حدیث سکھانے آئے تھے ہم نے عزت ہاں کس میں سمجھ گئی ہے اپنی اولاد کو وہ ہم نے سکھلایا ہی نہیں ہے اپنی اولاد کو ہم نے وہ بتلایا ہی نہیں ہے وہ تعلیم دی ہی نہیں ہے جس نے ہماری اولاد کے اندر خیر بیدا کرنی تھی جس نظام تعلیم نے جس ایرم نے اولاد کی تربیت کرنی تھی اس کے اندر حیاء آنا تھا ان کے اندر فرما برداری آنی تھی ان کے اندر اطاعت گزاری آنی تھی وہ تو ہم نے سکھایا نہیں ہم نے کہا نہیں نہیں مولویوں کے پاس نہیں بیٹھنا مولوی بن جاؤ گے مولویوں سے دور رکھا مسجدوں سے دور رکھا اپنی اولاد کو مدارس سے دور رکھا ہم نے کہا یہ مولوی بن جائے گا کہاں سے کہے گا دولتیں اٹھا دی ہم نے دولتوں کے دروازیں کھول دے دولتوں کی بوریاں ہم نے کھول دی کس لیے انگریز کا کلچر پڑھانے کے لیے تاکہ وہ انگریز بن جائے کدھر ہے توجہ میری اور آپ کی کیا پڑھا رہے ہیں آج سکولوں میں جاتے ہیں ٹیوشنے ہیں کتنی دولت کو صرف کیا جائے کیا پڑھانے کے لیے صرف انگریز کا کلچر پڑھانے کی وہ تربیت نہیں کرتا انگریز کا دیا وہ نظام تعلیم جو ہمارے سکولوں میں ہماری کارجوں میں ہماری یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ تربیت نہیں کرتا وہ تربیت خراب کرتا ہے وہ اولاد کو بگاڑتا ہے اور یہ مخلوط تعلیم جو کارجوں کے اندر ہے علامان والحفیض اٹھاؤ جاؤ شروع کر کے دیکھو ان یونیورسٹیوں کے اندر جہاں بچیوں اور بچے مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں علامان والحفیض ان کے ایمان اور خیرت اور حیاء کے جناسے نکلتے ہیں اللہ کی قسم رونا آتا ہے جب یہ حالات سنتے ہیں جب یہ واقعات سنتے ہیں وہ بچیاں محصوم بچاریاں یونیورسٹی میں گئی حاملہ ہو کے نکلتی ہیں کتنی ایسی ہیں اللہ ماشاء اللہ یہ سوچ تھی یہ ندریہ تھا جو انگریز دیگر گیا تھا یہ اس کا منصوبہ تھا یہ اس کی پوری کی پوری ایک سوچ تھی جب اس سے پوچھا گیا تھا نا سو سال تک برے سغیر میں تم حکومت کر کے آئے سو سال تک تو تم نے ان کو عیسائی بنایا مسلمانوں کو اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا ہم ان کو ایسا نظام تعلیم دے کر آئے ہیں اگر ہم ان کو عیسائی نہیں نہ بنا سکے ہم ان کو ایسا نظام تعلیم دے کر آئے ہیں ان کے پچے ان کی پچیاں جب وہ نظام تعلیم ان کو پڑھیں گے اگر وہ عیسائی نہیں ہوں گے تو رہیں گے مسلمان بھی کیا پڑھایا جاتا ہے کبھی سوچا ہے ہم نے تو کبھی توجہ ہی نہیں دی اپنے بچوں کا جو سلیمس ہوتے ہیں کبھی اس کو پڑھا ہے دوسری تیسری سے لے کر جھوٹ سکھایا جاتا ہے جھوٹھی کہانیاں جھوٹے کس سے اللہ ماشاءاللہ ورنہ جھوٹ پہ پوری کی پوری بریاد جھوٹ پہ رکھ دیتی گئی ہے یہ جو کچھوہ اور خرگوش کی مثالیں یہ ان کے مقابلے یہ جھوٹ نہیں سکھایا گیا تو کیا سکھایا گیا مرزا غالب کے اشار یہ ٹیچر گمدے مار مار کے جب سمجھاتا ہے مرزا غالب کے گمدے اشار بے حیائی بے مبڑی اشار جب وہ اس کی تشریح کرتا ہے جنازہ خیرت کا نکل جاتا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی با خیرت باب یہ مرزا غالب کے اشار جو دس وی گیارمی یہ پڑھائے جاتے ہیں با غیرت باب اپنی بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا یہ نظام تعلیم ہے جس کے سپرد کر دیا بچہ آبی ہوش نہیں سبالتا ہم نے اس کو ان کے سپرد کر دیا ہے کہ یہ تمہارے سپرد ہیں ماں بھی کہتی ہے میری جان چھوٹی باب بھی کہتا ہے میری جان چھوٹی یہ ہمارا سر نہ کھائے سکول والوں کے سپرد ہے وہ پھر قتل عام کر رہے ہیں علامہ اقبال ایسے تو نہیں کہہ گیا تھا اس نے کہا اس نے کہا کاش کہ فیرون کو کالج کی نہ سوچی اس نے کہا اگر فیرون بھی کالج کھول لیتا تو اس کو اتنے بچے قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو یہ ضرورت نہیں تھی بچوں کو قتل کرنے کی کالج کھول دیتا ہے خود قتل ہو جانے جب غیرتے ہی نکل گئی جب شرموں حیاء کے جنازے ہی نکل گئے جب ایمان ہی ختم ہو گیا تو پھر یہ کیا زندگی ہے اللہ کے بندو اپنی اولاد کی فکر کھڑو اپنی اولاد کا دین بچانا چاہتے ہو اپنی اولاد کا ایمان بچانا چاہتے ہو اپنی اولاد کی آخرت بتانا بچانا چاہتے ہو تو اگر ان کی نجات چاہتے ہو ان کو قرآن سکھاؤ قرآن ترجمہ سے پڑھاؤ انہیں پیغمبر کی حدیث سکھاؤ اور ان علماء مساجد اور مدارس میں ان کے سامنے علماء کے سامنے ان کو بٹھا دو قرآن سکھیں حدیث سکھیں اس کے ذریعے ان کی تربیت ہوگی کتابہ سنہ سکھیں گے تمہارا عدب سکھیں گے تمہارا عدب تمہارا اعترام تمہاری خدمت کا مقام وہ نظام تلیم نے سکھاتا قرآن سکھلاتا ہے حدیث سکھلاتا ہے قرآن کہتا ہے اوف بھی نہیں کہنا اوف بھی اپنے والدین کے سامنے اوف بھی نہیں کہنا وہ نظام تلیم پر کے تجھے وہ پاگل کہے گا تیرا بچہ تجھے پاگل کہے گا کہا تجھے پتہ ہی نہیں تجھے شعور ہی نہیں دین مڑے گا تو وہ اوف بھی نہیں کہے گا فرق تو سمجھو تربیت تو دین کرتا ہے تربیت تو کتاب کرتی ہے انقلاب پیدا کرتی ہے تو کتاب کرتی ہے قرآن سکھو اور یہاں دیکھیں یہاں ماں کی تربیت کا اثر دیکھیں آج نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے فروغ عبد الرحمابو عبد الرحمان فروغ حیران ہے ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ کون نوجوان ہے پہچان نہ سکا پہلی ملاقات ہوئی تھی دروازے میں داخل ہوتے ہوئے رات کا وقت تھا پہچان نہ سکا نظر بھی کمزور ہے اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے خوش نصیب یہ کس خوش نصیب کا بیٹا ہے جو آج کالہ کالہ رسول اللہ کی صدای پڑھا کرتی ہے ہم نے سمجھا مول بھی بن جائے گا مدرسے میں ڈال دیا تو مول بھی بن جائے گا کیا مقام تو کیا مرتبہ امام مالک علی رحمہ جیسے اس کے شغیرت تھے اس نوجوان کے سامنے جو ہستیاں گھٹنے ٹیک کے بیٹھی تھی ان میں امام مالک بھی موجود ہے کہتا ہے یہ کون ہے خوش نظیم یہ کس کا بیٹا ہے بڑا عظیم ہے اس کے والدین بڑے عظیم اس نے کہا یہ ربیہ ہے اس کا نام ربیہ ہے کہا یہ کس کا بیٹا ہے کہا یہ ربیہ بن فروغ یہ فروغ کا بیٹا ربیہ ہے اس وقت تو اس کی آنکھوں میں آنس ہوا ان میں کہا میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے خوشی سے رونے لگا کہتا اللہ نے میرے بیٹھے کو بڑا بلند مقام دے یہ روتبہ بلند ملا جس کو منگی یہ مقام کو معمولی عبد المنان وزیرہ بہتی علیہ الرحمہ کی بات مجھے یاد آئی یہ نبینہ پیدا ہوئے تھے ان کا باپ بہت بڑا تاجر تھا بہت بڑا مالدار تھا ایک بیٹا نبینہ ہوا کہا یہ کیا کرے گا اس کو مسجد میں ڈال دیتا ہے دوسرے بیٹوں کو کوروبار سکھا دیا تجارتیں سکھا دی یہ ایک بیٹا نبینہ تھا کہا اس کو مسجد میں ڈال دی وہ قرآن کا حاضر بڑا حدیث سیکھنے کے لیے اس نے صبر کیا دہلی پہنچا نظیر اسے ایک محدث دہلی علی رحمہ کے مدرسے میں جلا گیا کہا میں پنجاب سے آیا ہوں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سیکھنے آیا ہوں نبینہ تھا انہوں نے کہا ہم نہیں رکھ سکتے ہمارے پاس بچوں کی تعداد پوری ہو چکی ہمارے پاس اتنے آخراجات نہیں ہیں وہ کہنے لے کہا حضرت تو آپ مجھے داخلہ دے دیں آپ مجھے میری نوٹی کا فکر نہ کریں اس کا بندوبست میں کر لوں گا کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہو تو ہمیں کوئی بڑھوائی نماز سے بھارک ہوئے جو طلبہ تھے ان کو اس نے ملاقات کی ان سے کہنے لگے بھائیو میں پنجاب سے آیا ہوں معذور ہوں نبینہ ہوں میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سیکھنے آیا ہوں تم میں مجھ پہ حسان کرو ایسا کرو جب تم کھانا کھاؤ تو ایک ایک لکمہ توڑ توڑ کے ایک ایک لکمہ توڑ توڑ کے ایک جگہ پہ رکھ دیں بس ایک ایک لکمہ میں بعد میں جا کے ان لکموں کو کھا کے گزارہ کر کے ایسے میں اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو سیکھ جاؤں ایسے انہوں نے دین کو سیکھا حدیث پڑھ کے حدیث کا حافظ بخاری بڑھتے ہیں ایک دن خواب میں باپ سے ملاقات باپ سے پوچھتے ہیں بابا کیا حال ہے کیا بناو تو باپ نے کہا بیٹے ایک ہی حسرت ہے ایک ہی تمنہ ہے کہا بابا کیا حسرت ہے کہا حسرت یہ ہے کاش کہ میرے سارے بیٹے نبیلے ہوتے بیٹے تُو نبیلہ تھا میں نے تجھے حافظ بنایا حدیث پڑھائی اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے جو مقام دیا ہے میں تمنہ کر رہا ہوں کاش کہ سارے بیٹے ہی نبیلے ہوتے میں سب کو قرآن کا حافظ بنا دیتا سب کو حدیث کا حافظ بنا دیتا یہ بہت بڑے مقام کی بات یہ دیکھ رہا ہے ستائیس سال کے بعد واپس بلتا ہے کہتا ہے یہ میرا بیٹے ہے بڑی خوشی خوشی گھار آتا ہے بیوی کو کہتا ہے کہ اب شیخ خوش ہو جائے اللہ نے تیرے بیٹے کو بڑا بلاند مقام دیتا بیوی کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا گیا اس نے کہا فروخ تیسہ ہزار دینار چاہیے تیسہ ہزار دیناروں کا حساب مانگ رہے تھے رات کو تیسہ ہزار دینار تجھے زیادہ پسند ہیں یہ بیٹے کا یہ مقام یہ مرتبہ تجھے پسند ہے اس وقت ساڑ جھکا دیتے ہیں اس وقت کہتے ہیں مجھے تیسہ ہزار دینار لیتے ہیں اس نے کہا اللہ کی قسم میں تیرے تیسہ ہزار دیناروں کو میں زیادہ نہیں کیا فضولیات میں اپنے میک اپ پہ اپنی شاپنگ پہ میں نے تیسہ ہزار دیناروں کو تیرے بیٹے کی تربیت بار ان کو دین چکھانے میں ان کو حدیث چکھانے میں سرم کر دیئے تھے کہا اللہ کی قسم ما زیادہ ہی تو نے میرے دیناروں میں سے ایک دینار بھی زیادہ نہیں کیا تو انہیں قیمتی بنا دیئے میرے بیٹے کو ہیرہ بنا دیئے یہ ماں تھی یہ تربیت کرنے والے والدین تھے آج کہاں ہیں یہ رونا روتے ہم کے اولاد نافرمان ہیں اولاد باغی ہیں اولاد بے دین ہیں اولاد نماز نہیں پڑتی جب پڑھنی تھی جب پڑھانا تھا جب ان کو سمجھانا تھا جب تربیت کی ضرورت تھی جب ان پہ کڑی نظر رہنے کی ضرورت تھی اس مقت توجہ نہیں تھی اب اولاد جوان ہو چکی ہے اب مرضی کی مالک ہو چکی ہے اب اس کے اندر وہ عادات جو ہے نہ پیوست ہو چکی ہیں اب وہ نافرمان ہیں اللہ کے بندو اپنی اولاد پہ تربیت کرو اولاد کا خیال رکھو ان کو قرآن سکھاؤ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھ لاؤ ان کو اچھی صحبت دو اچھی ان کے دوستوں کو چیکیا کرو گمدے دوستوں کے پاس مرد بیٹھنے دو المرو على دینِ خلیلِ ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ان کی خبر لو صرف کاروبار کی فکر نہ رکھو اپنی اولاد کے پیچھے رہا کرو دین سکھاؤ اپنی اولاد کو تربیت کر جاؤ تم چلے جاؤ گے دنیا سے نقصد ہو جاؤ گے تمہاری نیکیوں کا مدر چلتا رہے گا اگر اولاد نیک ہے تو اگر تم چاہتے ہو کہ صدقہ جاریہ رہے نیکیوں کا مدر چلتا رہے نیکیاں نامہ عمال میں جمع ہوتی رہیں تو پھر اپنی اولاد کی تربیت کر جاؤ تو ان کو نیک بنا جاؤ کوشش پوری کر جاؤ اللہ سے دعائیں گا آقا نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے اگر وہ یہودی بنتا ہے عیسائی بنتا ہے تو آباواہو یحویدانے ہی اور یونسیرانے ہی اور یومجیسانے ہی اور یہودی بنتے ہیں تو اولاد کو والدین یہودی بناتے ہیں مجوسی عیسائی بنتے ہیں تو ان کو ان کے والدین بناتے ہیں کیوں وہ محول ایسا دیتے ہیں وہ ان کو سوچے ہیں اس طرح کی دیتے ہیں جس طرح آج ہم نے میرے بھائیوں اولاد کی تربیت چاہتے ہو تو ان سے موبیل چھین دو کوئی ضرورت نہیں ہے تچ موبیلوں کی یہ بگاڑ گیا تباہ کر گیا آج ہماری اولادوں کو یہ موبیل تیری قیمت پہ تیری دیوہی دولت پہ تو نے ان کو خرید کر دیئے وہ بند کمروں میں کیا کیا دیکھتے ہیں ذمہ دار تو نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ کیا کیا دیکھتے ہیں تُو نے کڑی نظر رکھی ان میں چین لو ان سے موبیل موبیلوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی گزر جاتی چھوٹے موبیل دوسرے جو ہے ضرورت ہے تو تچ موبیل کی کیا ضرورت ہے جمہ دار والدین ہیں اولاد اگر آج بے رہ روی کا شکار ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا برمائے تو لکوری حضاستا فلانیبا لکومن سائلیبا موسیقا